خوزشتہ دو سالوں سے یہ پریشر ماؤٹ ہو رہا ہے اور اب یہ لاوہ تقریباً پھٹنے کے قریب ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور دباؤ جہاں سے آتا ہے صرف وہی سے نہیں ہے بلکہ ساری لوگ مل کے پاکستان کو پریشرائز کر رہے ہیں پھر جب چیف آف دی آمی سٹاف امریکہ میں تھے تو انہوں نے بھی کے ٹیکر پرائیم منسٹر سے ملتی جلتی گفتگو وہاں بزنس کمیونٹی سے بات کرتے ہوئے کی اور پھر دو ریاستی حل کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی اس کا مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ امریکہ کی طرف سے عالمی طاقتوں کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اس وقت کتنا پریشر ہے سابقہ صدر پرویز مشرف صاحب نے کہا تھا کہ اگر پاکستان کو بھارت سے آگے نکلنا ہے تو اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا ہوگا السلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانیوں میرے نام ریحان تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چیلل اور فیس بک پیش دیکھ رہا ہے کروڑ ہاں درود آقائد ہو جہاں نبی مہربا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دعا اور اس امید کے ساتھ اس ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کی دلوں میں سادہ سے پاکستانیوں کے لیے نرمی پیدا کر دے سب سے پہلے تو کروڑ ہاں شکر ہے اللہ رب العزت کا کہ آج صبح کے ویلوگ میں جو خبریں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی بیعین ہی وہ خبریں سچ ثابت ہوئیں پہلا ڈسین پشاور ہائی کورٹ کے ڈیویجن بینچ کی طرف سے آیا اور پاکستان تحریکہ انصاف کے لیے بلے کا نشان بحال ہو گیا ہم نے اس ڈسین کے آنے سے پہلے ہی آپ کو خبر سنا دی تھی کہ فیصلہ لکھا جا چکا ہے اور فیصلہ صرف سنا نہ باقی ہے اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ خان اندر بی بی اندر بلہ باہر یہ میں کیا کہہ رہا ہوں یہ صبح کے ویلوگ کے اندر آپ کو کسی حد تک میں نے کلیر کر دیا تھا کہ نیکسٹ پلان کیا ہے عمران خان تو اندر ہے ہی اب بجڑا بی بی بھی اندر جانے والی ہے اور کسی کی انا کو تسکین پہچانا مقصود ہے بلہ باہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشنز دوزار چوبیس کے اندر ہوں گے اور پھر یہ کہا جائے گا کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہیں شفاف الیکشنز ہیں تو کچھ حد تک اپنی ساکھ کو بحال کرنے کی کوشش کی گئی ہے دوسری امپورٹن خبر یہ کہ جسٹس مزائری لکبر نکوی نے استیفہ دے دیا اب استیفہ کی کہاری بھی بڑی دلچسپ ہے مزائری لکبر نکوی کی اگینس سپریم جنیشل کاؤنسل کی کاروائی چل رہی تھی ویسے تو ہم نے خال ہی دیکھا ہے کہ سپریم جنیشل کاؤنسل جب کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کے خلاف کاروائی کرے تو توڑ بھی پہنچائے اس انداز میں جس طرح جسٹس کازی فائزیسہ کی اگینسٹ معاملہ ہوا تھا اور اس میں خیر کازی فائزیسہ کو اس حد تک تو سلوٹ ہے کہ وہ ڈٹا رہا تھا لیکن مظاہر علی اکبر نکوی اس میں دم دبا کے بھاگ گئے ہیں یعنی مظاہر علی اکبر نکوی بجائے اس کے کے فیس کرتا اور میں صرف مظاہر علی اکبر نکوی کو نہیں کہہ رہا وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا کوئی بھی جج جو اس کے اگینس اگر کوئی کرپشن کی بات ہوتی ہے تو رادہ دین کہ وہ اس کو فیس کرے وہ استفاہ دے دیتا ہے اور استفاہ دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کامسل کی کاروائی ختم ہو جاتی ہے اب اتنے سبسٹینچل ایوڈنسز موجود ہیں کہ جج اگر کرپشن کرے جج ایک لوٹ مار کرے تو بچنا نہیں چاہیے جج کو بھی سولی پہ لٹکنا چاہیے جیسے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک اور امپورٹنٹ رسیئن آیا ہے اور ایک مردہ ڈکٹیٹر کو انہوں نے سولی پہ لٹکا دیا ہے یعنی مردہ ڈکٹیٹر کی سزائے موت پر قرار رکھی اب ڈکٹیٹر چلا گیا دنیا سے ویسے تو حوصلہ کریں حمد کریں کسی زندہ ڈکٹیٹر کی اگینس بھی کو کاروائی کریں مردہ ڈکٹیٹر کی اگینس تو آپ نے کاروائی کر کے سزائے موت کا فیصلہ پر قرار رکھا ہے زندہ ڈکٹیٹر جو چلتے پھرتے ہیں ان کے اگینس بھی کوئی ایکشن کرے نا کوئی ایکشنیبل کام ہو تو پھر تو ہم مانے کے واقعے سپریم کورٹ میں دل گردہ ہے لیکن ایک چیز اور بھی امپورٹنٹ ہے کہ دوزار بیس میں جسٹس مزاری لکبر نقوی جب لاہور آئی کورٹ کے ججز تھے تو اس وقت انہوں نے اس سپیشل کورٹ کا فیصلہ قلعدم قرار دیا تھا جس سپیشل کورٹ میں وقار سیٹ ساپ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس موجود تھے اور کہا تھا کہ مشرف کو ڈی چوک پہ تین دفعہ لٹکا کے فانسی دی جائے تین دفعہ فانسی دی جائے تو وہ فیصلہ مزاری لکبر نقوی نے بطور لاہور آئی کورٹ کے ججز بینچ بھی وہ شامل تھے اس کو اٹھا کے بار پھینکا تھا اور مشرف کو کلین چٹ دے دی تھی تو آج یہ بھی بڑا سمبولک ہے کہ مزاری لکبر نقوی کا استیفہ ایک ایسے موقع پہ آیا ہے جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈکٹیٹر کی سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا ہے تو میرا خیال ہے ایتھیکلی اور مورلی بھی مزاری لکبر نقوی کا بطور جج سپریم کورٹ آف پاکستان ویڈا کو بنتا نہیں تھا تیسری امپورٹن چیز میں صبح آپ کو بتا چکا ہوں لیکن میں ذرا اس کو تھوڑا سا اس میں جو میرے پاس ڈیٹیلز ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں وہ یہ ہے کہ بشرا بیمی کی گرفتاری جس کی اناکی تسکین کے لیے ہو رہی ہے میں آپ کو اس کا ٹریلر دے چکا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک بیانیاں چاہیے اور نواز شریف صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ میری صاحبزادی کے ساتھ مجھے دوزار اٹھارہ کے انتخابات سے پہلے گرفتار کیا گیا تو مجھے سسٹم گرینڈ ری سٹ پہ چاہیے حالات بالکل ویسے ہی چاہیے اب عمران خان اندر ہوگا میری بیٹی میرے ساتھ تھی تو بشرا بیمی بھی اندر ہوگی یہ پاکستان مسلم لیگ نون کو بیانیاں دینے کے لیے اسٹابلشمنٹ نے ایک آخری آپشن دی ہے اور جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ عمران خان جج صاحب کے سامنے رویا ہے تو عمران خان نہیں رویا تھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ میری بیٹوں کے ساتھ میری ٹیلیفون پر بات کرائی جائے اس دوران گفتگو ایسی ہوئی کہ بشرا بی بی کے آسو ضرور نکل آئے اور اس کو عمران خان کی آسو قرار دے دیا گیا لیکن عمران خان کے لیے آج کا دن رونے کا دن نہیں ہے بلکہ اچھا دن ہے عمران خان تو اندر ہے لیکن بلہ باہر ہو گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ بھی الیکشنز کا ٹیسٹ کر پائیں گے اپلٹ ٹرائبینلز کی طرف سے ان کے حق میں بھی فیصلے آ رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ انتخابات صاف اور شفاف ہوں گے اور جب صاف اور شفاف ہوں گے نا تو پھر لگ پتا جائے گا کہ کون کتنے پاہر ہونا بھی ایسے ہی چاہیے عام آدمی کے ووٹ سے تبدیلی آنی چاہیے سادہ سے پاکستانیوں کے ووٹ سے تبدیلی آئے نا ایسا ہوتا تو ویسے ندارتی ہے لیکن آج اس اہم موضوع کے اوپر مجھے بات کرنی ہے وہ ایک اور بڑا پریشر ہے گزشتہ دو سالوں سے یہ پریشر ماؤٹ ہو رہا ہے اور اب یہ لاوہ تقریباً پھٹنے کے قریب ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور دباؤ جہاں سے آتا ہے سر وہی سے نہیں ہے بلکہ ساری لوگ مل کے پاکستان کو پریشرائز کر رہے ہیں چیف آف دی آمی سٹاف کا دورہ ہے امریکہ امریکہ کے بعد بہرین بہرین در بہران یعنی بہرین سے واپس آنے کے بعد پھر بہرین چلے گئے تو کیا معاملہ ہے اس معاملے کو آپ کے سامنے کلیر کریں گے لیکن میں آپ سے انتہائی عدب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور اگر بیل آئیکن پریس کریں گے تو ایسی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ تک بروقت پہنچتے رہیں گے میں آپ سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جس وقت پاکستان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے یہ وقت بہت سی دادہ کروشل ہے اور ان لوگوں کے لیے کروشل ہے جو ریلیجس کارڈ کے اوپر جو پبلک کا ووٹ گین کرنے کے لیے الیکشن لڑتے ہیں اور ریلیجس کارڈ بھی کھیلتے ہیں اس کے اندر بائیڈن ہو اس کے اندر نیریندر موڈی ہو اس کے اندر ایون رجب طیب اردگان جیسے لوگ ہوں یعنی فی زمانہ ایون پاکستان کے اندر بھی مذہبی کارڈ استعمال کر داتا ہے اتخابات کو جیتنے کے لیے تو ذرا یہ تناظر اپنے سامنے کلئر کرنے ہیں کہ اس وقت امریکہ میں ڈانلڈ ٹرم کی پاپولارٹی کا توٹی بول رہا ہے جبکہ بائیڈن کو اس وقت بڑی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یعنی ایک ایسے موقعے پہ چیف آف دی آمی سٹاف جنرل آسم منیر نے امریکہ کا دورہ کیا کہ جس وقت بائیڈن ایڈمنیسٹریشن بہت زیادہ کرٹیسزم کی زد میں ہے اب یہ پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیے گا اس پوائنٹ سے ہی میں اگلی بات کو جھوڑوں گا اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا ہوگا دبائی کے اندر بھی ایک پریس کانفرس کرتے ہوئے مشرف صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان کو بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے چاہیے اس کے علاوہ بہت سرے ایسے ایمبیسٹرز بھی ہیں ہمارے تجزیہ کار بن جاتے ہیں بعد میں زفر حلالی کا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ پاکستان اگر اسرائیل کے ساتھ تعلقات مضبوط کر لے گا تو انتہائی خوشائند ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان ڈیموکراتک مومنٹ کی حکومت ابھی تھوڑی دیر پہلے کی تھی سولہ ماہ کی حکومت کر کے گئے ہیں اس دوران بھی ایک غیر سرکاری قسم کا وفد اسرائیل بھیجا گیا اور پانی کی گہرائی نہ پی گئی کہ پبلک کی طرف سے کس طرح کی اگریشن اور کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا اور آپ نے دیکھا کہ پبلک نے بہت لے دیکھی اور اس کے بعد اس کے اندر ایک احمد قریشی صاحب جو اپنے آپ کو صحافی بھی کہتے ہیں انکر بھی تھے پی ٹی وی سے اسوشیائٹڈ بھی ہیں پھر پی ٹی وی نے ان کا ریزائن لے لیا اور یہ سارے معاملات آگے بڑے یعنی پبلک کے پریشر کی وجہ سے پانی کی گہرائی جب نہ پی گئی تو پتا چلا کہ لوگ بڑے غم و غصے سے بھرے ہوئے ہیں اس لیے پلان چوپٹ ہو گیا پھر آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ دوزار انیس کے اندر سابق وزیراعظم عمران خان پہ بہت پریشر ڈالا گیا بڑا پریشر ڈالا گیا کہ اسرائیل کو تسلیم کریں اور عمران خان سیسا پہ لائیوی دیوار بن کے کھڑا ہو گیا ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اور اس وقت جنرل کمر جاوید باجوا جنرل کمر جاوید باجوا کے پیچھے جو پریشر ڈال رہے تھے جنرل باجوا پہ آ رہا تھا اور باجوا صاحب آلٹی میٹلی عمران خان کو پریشرائز کر رہے تھے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گزشتہ دو سال سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور دباؤ ڈالنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کو بھی اندازہ ہے کہ پاکستان اسلامک ورلڈ کے اندر ایک نیوکلر پاور ہے اور اگر پاکستان اسرائیل کو ریکنائز کرتا ہے تو اس کے بڑے دور رس اثرات مرتب ہوں گے اور اسرائیل کے لیے یہ بہت اچھا ہوگا اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان اسرائیل کو ایکسپٹ کر لے سعودی ریبیا کی اوپر بھی بہت پریشر ماؤنٹ کیا جاتا ہے کیونکہ سعودی ریبیا بھی ہمارا قبلہ و کعبہ ہے ابھی تک سعودی ریبیا نے ریکنائز نہیں کیا لیکن بہت سارے خلیجی ممالک وہ بہرین ہوں وہ یوے ہی ہوں یہ سب اسرائیل کو تقریباً پانچ شے ممالک ایسے ہیں خلیجی ممالک جو بڑے امپورٹنٹ ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے وہ اسرائیل کو ایکسپٹ کر چکے ہیں سعودی ریبیا پر بھی پریشر اس لیے ڈالنا جا رہا ہے کہ سعودی ریب کی طرف لوگ دیکھتے ہیں اسلامی ورلڈ کے اندر سعودی ریبیا بھی ایک سمبولک ہے اس کی امپورٹنس ہے سگنفیکنس ہے اگر وہ تسلیم کرے گا تو پھر بھی اسرائیل کی جو لیجیٹمیس ہی ہے وہ بڑھ جائے گی اور اب ایسے موقعے کی اوپر جب چیف آف دی آبی سٹاپ جل سعید آسیم انیر امریکہ گئے تو امریکہ میں بائیڈن ایڈمنیسٹریشن کا ایک بہت بڑا امپورٹن بہت سارے ایسے ایجنڈاس تھے جس کے اوپر بات ہوئی پاکستان کی لوکل پولیٹیکس سے لے کے ہماری ریجنل پولیٹیکس ریجنل ڈائنامیکس رشیا یوکرین وار اللیگل ایمیگرنٹس کا افغانستان کے ساتھ جو پرابلم ہے وہ اور پھر اس کے بعد اسرائیل کے حوالے سے کہ پاکستان کہیں فلسطین کی مدد تو نہیں کر رہا ہے اسرائیل کی ایکسپٹنس کے حوالے سے آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے کے ٹیکر پرائم منیسٹر نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا کہ جی اس کا سلوشن ٹو سٹیٹ تھیوری کے اندر ہے یعنی دو ریاستی حل جو ہے وہ اسرائیل اور فلسطین کانفلٹ کا حل ہے یہ بھی اپنے تہیں ایک بہت کانٹروورشل تھا کیونکہ قائد نے تو کسی جگہ بانی ہے پاکستان کو جب کورٹ کیا جاتا ہے تو انہوں نے تو دو ریاست کا تصور نہیں دیا انہوں نے تو اسرائیل کو ریاست اس کا مطلب تو ایک اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کر لیں یعنی دوسرے معنی میں جو کے ٹیکر پرائیم منسٹر ہیں ان کا سٹیٹمنٹ یہی ہے کہ اسرائیل کو بطور سٹیٹ ہم تسلیم کر لیں آج تک پاکستان نے بطور سٹیٹ ریاست اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا آپ کے ٹیکر پرائیم منسٹر کا یہ سٹیٹمنٹ ذرا سمجھیں اور سننے سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے پھر جب چیف آف دی آمی سٹاف امریکہ میں تھے تو انہوں نے بھی کے ٹیکر پرائیم منسٹر سے ملتی جلتی گفتگو وہاں بزنس کمیونٹی سے بات کرتے ہوئے کی اور پھر دو ریاستی حل کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی اس کا مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ امریکہ کی طرف سے عالمی طاقتوں کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اس وقت کتنا پریشر ہے پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آرمی چیف امریکہ سے بہرین گئے بیس دسمبر کے جو پاکستان پہنچے تو پاکستان پہنچنے سے پہلے بہرین گئے اور بہرین وہ ملک ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے وہ چوتھا خلیجی ملک ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اور بہرین کے ساتھ ہماری جو ملٹری ٹائز ہیں سٹریٹیجک ٹائز ہیں بہرین کے ساتھ اکنومک ٹائز ہیں جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے اس میں جو والیم آف ٹریڈ ہے وہ بھی آبیسلی بہرین کا بہت زیادہ ہے بہرین سے بہت پیسے آتے ہیں اور بہرین جو ہے اس کا جھکاؤ بھی اسرائیل کی طرف ہے اب بہرین بھی یہ پریشر ڈال رہا ہے کہ اسرائیل کو ایکسپٹ کیا جائے پھر اس کے بعد ایک بار نہیں بلکہ دوسری بار پھر دو روزہ دورہ چیف آف دی آبی سٹاف کا بہرین کا ہوا ہے بہت سارے ملٹری ڈکٹیٹرز کو ظاہر ہے ہمارا سٹریٹیجک فرنٹ فوج کے پاس ہے جو کہتا ہے کہ دفتر خارجہ میں خارجہ پالیسی بنتی ہے وہ غلط سمجھتا ہے یہ خارجہ پالیسی بھی بنتی کہیں اور ہے سٹریٹیجک فرنٹ ہمارا فوج ہی ہے اور فوج کے اوپر بہت پریشر ہے اور ظاہر ہے گیارہ جنوری اس لیے بھی آہم ہے کہ آئی ایم ایف کا وفت جو ہے وہ پاکستان پہنچ رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ نگوزیشنز ہونی ہے ایکنومکلی ہمیں بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت پیسوں کی اب دیکھنا یہ ہے کہ اٹ وات کاسٹ کس قیمت پر اس وقت ادا کی جاتی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو بائیڈن ہے بائیڈن کو بھی اسرائیل کے حوالے سے جو محاذ اس نے کھولا اور پھر نیتن یاہو کو سپورٹ کیا جتنی مشینری جتنا اسلحہ وہاں پر دیا گیا میرا ایک بڑا بنیادی سوال ہے کہ جس وقت ہم امریکہ جاتے ہیں کیا بائیڈن سے اس پر کوئی ریزسٹنس اس کو دکھاتے ہیں کوئی کرٹیسزم کرتے ہیں کوئی احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں ویسے تو ہم کچھ نہیں کرتے لیکن سمبولیکلی کسی جگہ جا کے کوئی سٹیٹمنٹ ہم نے دیا امریکہ کے اندر یا بائیڈن کو بتایا کہ جو آپ وہاں پر کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو بلکہ ہم تو جا کے یہ کہتے ہیں کہ بھی دو ریاستی حل ہمارے وزیراعظم یہاں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں دو ریاستی حل ہمارا تعلق کون عاشق خدا کی ذات کا ہے سارا چکر معاشیات کا ہے اب جب جب ہم معاشی طور پر کروشل سے سٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں بڑے اہم دو راہے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ چیزیں بہت زیادہ مانے رکھتی ہیں اور جس انداز میں ہماری معیشت وہ اچکولے کھا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید بدحالی کا شکار ہونے جا رہی ہے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن اس سے ہمارے نیوکلئر ایسٹس بھی اٹ سٹیک ہیں اور ہماری اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے سٹانس بھی اٹ سٹیک ہے تو مجھے تو ڈر ہے اس بات کا کہ جس دن یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی ہماری نیوکلئر ایسٹس کو لے کر بھی اور اسرائیل کو لے کر بھی اب بہت سے لوگ یقینا کومنٹ سیکشن کے اندر آکے کرٹیسزم کریں گے میں ایک جوریلسٹ ہوں اور میرا کام حالات کی نبس کو سمجھتے ہوئے آپ تک جو انفرمیشن ہے وہ بہاں پہنچانا ہے آپ اس سے اتفاق کریں آپ اس سے اختلاف کریں جمہوریت ہے آپ کا جمہوری حق ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت جتنا پریشر ہے شاید آج تک اتنا پریشر نہیں تھا کیونکہ اب بائیڈن نے الیکشن لڑنا ہے اور بائیڈن کو الیکشن لڑنے سے پہلے کوئی نہ کوئی بیانیاں چاہیے جس جنگ میں وہ کودہ ہے اس سے نکلنے کے لیے بھی پاکستان جیسے نیوکلئر سٹیٹ اور اسلامیک ورلڈ کے اندر اس کی ایک سگنفیکنس ہے اس کا اسرائیل کے حوالے سے اگر جو ریکنگیشن ہے وہ ہوگا تو بائیڈن کو اندازہ ہے کہ اس کی الیکشن کے اندر جو ہے وہ کساک بچ سکتی ہے اگر یہ لوگ اپنی پولیٹیکل سٹیک کو بچانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں اور پاکستان اس وقت انتہائی نازک دوراہے پر کھڑا ہوا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کی آؤٹریچ بڑے زیادہ تر لوگوں تک ہمارا میسج پہنچ سکے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر بیل آئیکن پریس کریں گے تو اسی بہت ساری ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتے رہیں گی مجھے رہان تاریخ کو اجازت دیجئے تو بہت سارا خیال رکھی گا اسلام علیکم